بھائیہ آپ کیمرے سے دیکھیں کہ پورا کا پورا خاندان ایک دو تین چار پانچ سات آٹ نو دس گیرہ بارہ تیرہ جو حل میں تیس کے قریب یہ کوئی جو بھی ہیں یہ آئے ہوئے ہیں ایک اس کا جو بڑا ہے وہ انہی نیچے ادھر گھوم رہا ہے اس طرح بھی آپ کو نظر آ رہا ہے یہ بڑا تو نہیں کہہ سکتا لیکن یہ کہ یہ سائز میں بڑا نظر آ رہا ہے لیکن یہ مجلس کا بھی کوٹی شاید کلاتا ہے یہ سی او اے ٹی آئے لیکن یہ کہ ایک نہیں ہے یہ کوئی تیس کے قریب سامنے گھوم رہے ہیں میں دروازہ نہیں کھول رہا کیونکہ مجھے پتہ نہیں ہے کہ کیسے چیشن ہے ان کی ہیمنز بیہیور کے ساتھ لیکن یہ کہ سب کی دومیں اوپر کی طرف ہوتی ہیں ان دیار ان سو مینی بگ نمبرز کے مجھے حیرت ہو رہی ہے کہ میں گھر کے اندر سے ویڈیو بنا رہا ہوں یہ میرے گھر کے باہر کا منظر ہے اور میں دیکھتا ہوں دوسری وینڈو سے آکے کیسے چیشن بنتی ہے میں آپ کو گھر بھی دکھاتا ہوں بھی اپنا لیکن یہ کہ یہ سامنے جو ہے گھر کے باہر کا منظر کہ کس قدر بشمار آئے ہوئے تھے وہ اس طرف چلے گئے ہیں دوسری طرف نیچے کی طرف ابھی وہ تھوڑے سے لیکن یہ کہ ابھی بھی یہاں پہ گھوم رہے ہیں پھر رہے ہیں اور this is the wildlife کے مجھے اس نے owner نے جو landlord ہے اس نے کہا تھا بھئی یہ کوئی خطنا چیز نہیں ہے لیکن just want to make you aware کہ تم کوئی ایسے انیملز کی کافی یہاں پہ کوٹی جو کہلاتن کی کافی سائٹنگ ہوگی تو گھبرانہ نہیں یہ کوئی اٹیک اٹیک نہیں کرتے they are kind of according to him or they are kind of friendly تو میری کاری جو ہے وہ نیچے دور کھڑی بھی ہے میں ابھی آپ کو گھر کا ٹور دیتا ہوں صبح ہو چکی ہے میں رات کو شام پایا تھا اندھیرہ ہو گیا تھا اس لئے میں نے اس وقت کو زیادہ بات نہیں کی تھی لیکن یہ کہ یہ bedroom ہے already آپ دیکھ رہے ہیں کہ use ہو چکا ہے اس میں انہوں نے کچھ یہ جو ہے سامنے cabinet اس کے اندر کچھ انہوں نے یہ بلینکٹس وغیرہ اکسرا دیئے ہوئے تھے وہ میں نے اس میں سے use کی ہے یہ جو ہے closet ہے اس کے اندر ہنگنگ کپڑے لٹکانے کی کھولی possibility موجود ہے دو night stand موجود ہیں جس سے normal ہوتے ہیں یہاں پہ بیسے تو یہ table ہے اس پہ میں نے اپنا suitcase وغیرہ کھلاوا ہے اپنا laptop وغیرہ بھی لیکن بسکلی یہ table جو ہے وہ آپ کی سٹیڈی کے لیے ہے ساتھ میں نے شیئر بھی دی بھی ہے جو کہ میں نے بھی دھوپ میں رکھ کے تھوڑی سی سردی ہو رہی تھی یہاں پہ ہے تو دھوپ میں رکھ کے کرسی پہ بیٹھا تھا میں bathroom جو regular ہے لیکن یہ کہ decent clean سارے چیزیں جو موجود ہوتی ہیں آپ کو نظر آ رہی ہیں مجھے کو بتانے ضرور نہیں کہ یہ ہے shower area جو ہے وہ سرا موجود ہے اور hot water وغیرہ سب چیزیں موجود ہیں پوری کی پوری تو یہ تو bathroom ہو گیا اور پھر جو ہے یہ ان کی entrance اور kitchen تو بیسکلی دائنگ ٹیبل جو ہے میری چیزیں ہی ہیں جو رات کلا کے اندھیرے میں رکھ گئی تھی اندھیرے سے باہر اندھیرہ تھا اندھرہ تراشنی تھی میں آپ رہا سا بتاتا ہوں کہ باہر کی سٹیوشن کیا تھی ابھی کھولوں گے دروازہ باہر کی بتاؤں گا لیکن یہ کہ اس ڈائنگ ٹیبل کو بیٹھ کے آپ اپنا ٹیلر کر رہے ہوں اور آپ کو جناب یہ پورا پورا ویو نظر آ رہا ہو تو بس یہاں سے ہلنے کو دل کس کو چاہے گا سیری سے بات ہی ہے کہ اتنا ہوا چل رہی ہے باہر اندھر بڑا پرسکون موسم ہے اور بیسکلی ویلڈرنیٹس ہی ویلڈرنیٹس ہے اس ویسے مجھے امید ہے کہ اگر میں بیٹھا رہا ہوں تو مجھے اور بہت سارے بھی نظر آئیں گے kitchen setup is very good میرے لحاظ سے فریج بھی موجود ہیں سنگ بھی ہے کوک ٹاپ بھی ہے آپ کو یہ چیز بنانی ہے یہاں پر الیکٹرک سسٹم ہے میں کافی میکر میں چائے پیسے کے لئے لیکن یہ کہ وہ چل رہی ہے پپیتہ میں نے کل خرید رہا تھا یہاں پر ابھی شاید پکا نہیں ہے تو اوپر کافی کی چیزیں چھوڑیاں اور سامنے میکرو بیو میں چیز لے کے آیا تھا کل رات کو لوکل یہاں سے خرید کریں میں نے کچھ پتہ نہیں کہ کیا چیز ہے بس سیمس ٹوڑ لوکنگ تھی نہیں تو میں نے خرید لی دی اوپر کیبنٹ میں دیکھیں کچھ پیسے بگر اٹھائک مجھے لگ رہی تو اوپر ساری کیبنٹ کے اندر چیزیں موجود ہیں پلیٹیں چمچھے کپس گلاسز یہ سب چیزیں جو موجود ہونی چاہیے یہاں پر انو نے اس طرح اس طرح کا بنایا ہے سسٹم کہ اگر آپ کو رہنا ہو کچھ دنے کے لئے یہ بھی نہیں کہ اگر آپ کو جوسوس بنانے ہو تو پورا بلینڈر جوسوس کا بھی موجود ہے وہ اس کے ساتھ مجھے پینے پلانے کے لئے لٹنے کے لئے تو یہ جناب یہاں کا سیٹ اپ تھا جو سیٹ اپ یہ سامنے کا فرنٹ ڈور ہے میں بہت اچھلے گئے میں کھول کے دیکھتا ہوں یہ سامنے کی جگہ ہے اور یہاں پہ بھی اچھا پیٹی بناوا ہے اگر آپ کو باہر بیٹھنے کا ہو انٹرسٹ تو یہ بینچ بانی ہوئی ہے اور یہاں سے جنگل سامنے ملائے ہوئے تھے ان کا ویو ہے زبادست اور یہ جناب سائٹ کا ویو جو آپ کو میں اندر سے وینڈو سے دکھا رہا تھا یہ طرح سے پورا جنگل ہی جنگل موجود ہے سامنے آپ بھی دیکھتا ہوں کہ اور کیسے چیئے ہیں ابھی تمہارے بریکفرس کرنے کا پرگام ہے اور اس کے بعد میں دیکھوں گا کہ اور سیچوشن کیا بنتی ہے دیکھنے کی لوکل نیبروٹ میں لیکن ابھی بھی کافی سارے نیچے جہاں وہ گھوم رہے ہیں یہ جو ہے نا یہ امیزنگ فیسٹ ہوتی ہے جو کہ بہت ریلی لوگوں کا نصیب ہوتی ہے ایسی کہ اس کو شاید کوٹی ہی کہتے ہیں تو یہ یہاں کا ایک طرح سے لوکل انیمل ہے لوکل تو نہیں ہے وہ اور بھی جگہ پہ ہوگا لیکن یہ کہ یہاں پہ کافی پائے جاتا ہے ایک اور ویڈیو میں آپ بھی دیکھ چکے ہیں کہ سڑکی کنارے وہاں پہ بھی جھنگٹا تھا یہ لگتا ہے وال میں چلتے ہیں انڈیویشن نہیں چلتے یہ پوری خاندان یہ پورا کا پورا ویلیج مل کے چلتا ہے ایسا لگتا ہے مجھے یہ اینیوی تو یہ تو جناب ویڈیو ہوگی تھوڑی سی باہر کی بھی خوبصورت سیٹنگ کیا اور میں آپ کو ابھی دکھاؤں گا کہ بڑا اچھا انہوں نے اچھا تو کیا لیکن یہ کہ میرے لئے مجھا بڑا پسند آ رہا تھا کہ پوری سٹیٹس یہاں سے اور میں آپ جاؤں گا نیچے سٹیٹس پر چلتا ہوا تو آپ کو رکھاؤں گا کیونکہ گاڑی میری وہ نیچے دور کھڑی گئی ہے جب در سمجھ سے نظر آ رہی ہے تو وہاں سے یہ پوری سٹیٹس ہیں جس پر آپ چڑھ کے آئے تو آپ کی پوری ورزش بھی ہو جاتی ہے اور جناب آپ جہاں وہ سامان میرے پاس زارہ نہیں ہے اس لئے مجھے تو مسئلہ نہیں ہوا ایک کیری آل ہے اور ایک جو ہے یہ میرا اپنا بیک پیک تو وہ آرام سے پہنچ گیا تھا یہاں پہ تو یہ کچھ جیدار تو ہو رہے ہیں تو قریب تو ہا رہے ہیں لیکن مجھے کتنا قریب آئیں گے کتنا نہیں آئیں گے لیکن آئے اب اس ٹول کے ان کو شوق بھی ہوتا ہے گھر کے اندر آنے کا بھی تو اس لئے جو ہے وہ میں بس دروازہ بن کر اندر جا رہا ہوں چلیے جی اگلی ویڈیو میں اپنا نیچے سے براستہ جاتے ہوئے اترتے ہوئے بناوں گا ویڈیو کے نیبرھوٹ کا علاقہ کیا ہے یہ بیسک کے لئے چلیں جی تو میں نے آپ کو تھوڑا ساتھ دکھانا ہے کہ مشقت جو ہوتی ہے کہ انہی سیڈیوں پر چڑھ کے اگر آ سکو تو آؤ میرے گھر کے راستے میں کوئی کہکشہ نہیں ہے میں آپ کو ساتھ سیڈیوں گنتا ہوں میں نے گنی نہیں بھی تک چڑھنی پڑتی ہی ہر دفعہ گھر تک پہنچنے کے لئے تو ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹ نو دس گیارہ بارہ اللہ ٹیرہ چودہ پندرہ سولہ سدرہ اٹھارہ انیس تین چھ سہتیس چھتیس سنتیس ارتیس تھوڑی جگہ خالی ارتیس کے بار انتالیس چالیس تالیس بیالیس تالیس چھوالیس بیالیس چھوالیس چھوالیس ستالیس اور تالیس انجاز پچاس کیابن بہابن تریپن اچھا اس کو کام نہیں کرتے چوان پچپن چھپن ستاون اٹھاون انسٹھ ساٹھ ایک سٹھ پاسٹھ تریسٹھ چھوال سٹھ پہنسٹھ چھہ سٹھ سٹھ اٹھ سٹھ انہتر اور جی 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 ستر ستر سیڑھییں جہاں سامان کے ساتھ بروسری کے ساتھ اوپر لانا اور لے جانا یہ تھا جی یہاں کی مشکت اسے سے برکاوٹ بھی ہو جاتا تھا اسے مزہ بھی آتا ہے یہاں پہ میں نے کافی سارے اور لیٹی اینیملز بھی دیکھ چکا ہوں تو یہاں سے روانگی ہے دیکھے راستے میں کوئی اگر خوبصور منظر نظر آیا اور اب میں جا رہا ہوں ترا سے ویسے تو مینول انٹونیو پارک بہت مشہور ہے کس ریکہ کا اور لوگ اس کو دیکھنے جاتے ہیں میں نے اصل میں کافی سارے پارک دیکھ چکا ہوں تو مجھ اب اتنا زیادہ انٹرسٹ نہیں رہا ہے کہ میں پھر سے منکیز کی اور جی برڈز کی اور ڈیفرنٹ اینیملز کی تلاش میں اس پارک میں جاؤں ابھی تک میں نے کسٹڈیکہ کی بیچ نہیں دیکھی تو وہاں پہ بیچ بھی ہے پیسیفک اوشن ہے تو وہ ہے پرگرام اور زیادہ بھاگ دور کرنے کا نہیں ہے قریب میں ایک ہاکو 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 کی سپیلنگ جانا وہ جے سے ہوتی ہے یہاں پہ جے اے سی او کی جے کی ساؤنڈ یہاں پہ اچ کی ساؤنڈ ہے یعنی کہ جیسے سن سین ہوزے ہے حالیکہ جے او ایسی ہے جوزے ہونا چاہیے سین ہوزے لیکن یہ کہ سین ہوزے ہے وہ کیونکہ میں اسپینش لینگویج میں یہ ساؤنڈ ہے اس کی تو وہاں پہ ہاکو ایک ٹاؤن ہے میں سوچ رہا تھا لیکن یہ کہ سب برادہ نہیں ہے وہاں پہ سنائیں نائٹ لائف بہت خاص ہوتی ہے اب نائٹ لائف میں جو میزک اور ڈینسنگ اور ڈسکو اور یہ وہ پینا پیلانا اب وہ جب ہونا نہیں ہے تو یہ سب جو ہیں وہ میں جا کے کیا دیکھوں وہاں پہ رات کو اور دکھاؤں گا تو فائدہ ہے کیا اس کو دکھانے کا تو یہ سیچوشن ہے دیکھیں جی اب یہاں سے آگے کا سفر کیسا ہوتا ہے تو اگلی ساتھ خبر تک کے لیے پھر خدا حافظ موسیقی